دنیا میں جب حضور نے فرمایا المرعو مع من احبا صحابہ جھوم اٹھے حدیث ان کا اتنا جھوم گئے اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے کہ خوشی کے انتہا نہیں اور اعلان کرتے رہے کہ جس طرح ہم دنیا میں حضور کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہماری محبت حضور کے ساتھ ہیں ہم قیامت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے یہاں بھی تو ہم اپنے اٹھنا بیٹھنا دیکھیں دوزہیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں کن کے ساتھ ہماری صحبت ہیں کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو لچے لپاٹے قسم کے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اپنا کیوں اقار کم کر رہے ہو اپنی حیثیت کیوں گرا رہے ہو اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا بناو اللہ والوں کے ساتھ دینداروں کے ساتھ صلحہ کے ساتھ علماء کے ساتھ حفاظ کے ساتھ مفتیوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا بناو قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہو گے پھر یہ اللہ والے کہاں جائیں گے ایک بندہ کہتا ہے میرے ساتھی کو کہنے لگا یہ اللہ والے اللہ والے کچھ نہیں ہوتا خامقہ فضول بکواس ہے جب کسی نے اگر یہ کہا نا کہ یہ اللہ والے اللہ والے کچھ نہیں ہوتا یہ فضول بکواس ہے جا کے کسی مفتی سے فتوہ لے لو بیوی کو اسی دن طلاق ہوئی ہے اب جا کے مفتی سے فتوہ لے لو کہ مولانا زبیر صاحب میں بلال نظر میں یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا یہ اللہ والے اللہ والے کچھ نہیں ہوتا کوئی اللہ والا نہیں ہوتا اور مولانا نے صاحب فتوہ دیا ہے کہ اس وقت اسی بیوی کو طلاق ہوگی یہ صحیح کے نہیں ہیں جا کے تذریع کرالو یہ دائر اسلام سے خارج ہوگا یہ قرآن کے حکم کے خلاف ورزی کر گیا قرآن میں اللہ والوں کا حکم ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو قولو معا الصادقین اور قولو عمر کا صغہ ہے عمر وجوب کے لئے آتا ہے اللہ نے قرآن میں فرما ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو اللہ والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ انہی کے ساتھ رہو اور آپ کہتے ہو اللہ والے اللہ والے کچھ نہیں ہوتے یہ فوضل بقواس ہیں قرآن کے حکم کو بقواس کہتے ہو دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں سور فجر پڑھو آخری آت میں کیا فرما رہے اللہ فَدُخُلِ فِي عِبَادِي وَدُخُلِ جَنَّتِي پہلے اللہ والوں میں داخل ہو جاؤ وَدُخُلِ جَنَّتِي جَنَّت باق میں دوں گا قرآن کا حکم ہے آپ کے رہے فوضل بقواس ہیں یہی بات ہے نا حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس زبان کی وجہ سے کتنے لوگ جھنم میں الٹے لٹکائے جائیں گے یہ پوری حدیث اس طرح ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دو کہ تم ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرو گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اور زمانت دیتا ہوں جنت کی کہ تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے ان میں سے ایک شرمگاہ ہے اور دوسری زبان ہے حضور نے فرمایا دونوں رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرو اور دونوں جبڑوں کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے زبان کو پکڑ کے دکھایا اس کی حفاظت کرو اس کی حفاظت کرو اگر یہ حفاظت میں نہیں رہی اسی وجہ سے اسی وجہ سے تم جہنم کے اندھن بنو گے اور جہنم میں اندھے لٹکائے جاؤ گے ہر وقت بولنا ہر وقت بولنا کیا فرما ہے من سکت فقد نجا جو خاموش رہا اس نے نجاک پالی جو خاموش رہا اس نے نجاک پالی اور ہم خاموش رہا پسنی نہیں کرتے ہمیں تو بولنا ہے بولو 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 بس جب دو ساتھی بیٹھے ہیں بولتے رہو پھر یاد رکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتا ہے اور یہ ہوئی نہیں سکتا کہ لکھنے والوں نے لکھا نہ ہو ہر لفظ جو زبان سے نکل رہا ہیں یہ کرامن کاتبین بیٹھے اس کو لکھ رہے ہیں چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ گندہ ہو جیسا بھی ہو لکھ لیا ریکارڈ ہو گیا اور یہی ریکارڈنگ کیامت کے دن چلائی جائے گی میدان کیامت کے دن جب بندے کو سامنے لائے جائے گا اس کی یہی ریکارڈنگ چلائی جائے گی اور یہی دفتر سامنے لائے جائیں گے اور کھول کے اس کو سنائے جائے گے تمہیں فلا 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 وقت میں یہی کہا تھا یہی الفاظ تمہاری زبان سے نکلے تھے ایک بندے کو کہا جائے تمہیں ایک گھنٹے کی محلت دیتے ہیں ایک گھنٹے کی محلت ہے ایک گھنٹے کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے یا تمہیں آزاد چھوڑ لیا جائے ایک گھنٹے میں وہ کتنی اپنی حفاظت کرے گا بولے گا فوضل بکواس کرے گا فوضل باتیں بولے گا فوضل ادھر ادھر کی باتیں کرے گا نہیں اپنی زبان کو بھی کابو میں رکھے گا اپنے جسم کے آزاد کو بھی کابو میں رکھے گا کہ کوئی حرکت نہ ہو جائے مجھے دیکھا جا رہا ہے کیمرہ لگی ہوئی ہیں مجھے نوٹ کیا جا رہا ہے میری آواز بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے اپنے آپ کی خوب حفاظت کرے گا کہیں ایسا نہ ہو ایک گھنٹے کے بعد میرا فیصلہ ہو کہ اس کو پکڑ کے جھنم کے اندر داخل کر دیا اس کو ایک گھنٹے کے بعد فیصلہ ہو کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے ایک گھنٹے میں اپنی کبنی حفاظت کرے گا بلکل اسی طرح میرے پیاروں اللہ نے جو ہمیں دنیا کے اندر بھیجائے ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہمارا دفتر یہ لکھے جا رہا ہے یہ دفتر تو دور کی بات یہ بھی تو سامنے لائے جائے گا لیکن اللہ پاک ان جسم کے آزا کو بھی جتنے بھی یہ آزا ہیں ان کو بھی اللہ زبان عطا فرما دیں گے زبان عطا فرمائیں گے یہ ہاتھ خود گوائی دیں گے یہ زبان بھی اس زبان کو بھی زبان لگ جائے گی خود بولے گی خود گوائی دیں گی کہ اس نے زبان سے یہ یہ بولا ہے ایسے ایسے الفاظ بولیں یہ ہاتھ بھی گوائی دیں گے خود زبان لگے گی ان کو کہ اس نے ہاتھ سے یہ یہ گناہ کی ہے اور اسی طرح شرمگاہ کو بھی زبان لگے گی شرمگاہ بھی اپنی گواہی خود دے گی کہ اس نے شرمگاہ کو غلط غلط جگہ پہ استعمال کیا ہے یہ آنکھ کو بھی زبان لگے گی آنکھ خود گواہی دے گی کہ اس نے فلا فلا نام حرم عورتوں کو یہ دیکھا کرتا تھا یہ دل بھی گواہی دے گا کہ حرام لذتیں لیا کرتا تھا دل کے اندر گندے گندے خیالات پکا کر حرام لذتیں لیا کرتا تھا یہ جسم کے سارے آزا خود قیامت کے دن گواہی دیں گیا تو ہمیں کتنی حفاظت کرنی ہے اپنے آپ کے اپنی بہت زیادہ حفاظت کرو وقت تو بہت تھوڑا ہے جو کہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے جو وقت پیچھے گزر گیا آپ یہاں بہت سارے ساتھی بیٹھے ہو سب کی عمریں الگ الگ ہیں کوئی پچاس سال والا بھی ہوگا کوئی پچپن والا بھی ہوگا کوئی چھوٹا ہے چالیس سال والا بھی ہوگا تیس اسے بھی کم والے بھی ہوں گے جتنی عمر گزر گئی واپس نہیں ملنی ہے واپس ملے گی اگر کسی کے عمر چالیس سال ہو گئی چالیس سال واپس ملے گئے نہیں اب باقی جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے ایک صحابی فرمانے لگے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں میں نے ایک سلام پھیر رہا ہوں اب مجھے اگلے سلام پھیرنے کی بھی امید نہیں ہے کہ وقت ملے گا یا نہیں ملے گا یعنی ہو سکتا ہے بیچ میں میری روح قبض ہو جائے اور ہم یہاں بڑی بڑی امیدیں باندھے رکھتے ہیں ابھی تو میرے بچے بڑے ہوں گے ان کی مجھے شادیاں بھی کرانی ہیں ان کو پڑھا لکھا کے کسی منزل پر پہنچانا بھی ہے یہ بھی کرنا ہے گھر بھی بنانا ہے ابھی میرے پاس گھر بھی نہیں ہے ایک آلشان قسم کا مہد بھی بنانا ہے اور اس کے بعد اپنا پروپٹی بنا کر اپنے بچوں کے نام بھی کرنی ہے ابھی بڑے ہیں بڑے منصوبے اور پل کی خبر نہیں ہے پل کی خبر نہیں ہے جو تھوڑی سی زندگی ملی ہے نا اس کو قیمتی بنا لو دوبارہ نہیں ملے گی جو گزر گئی سو گزر گئی اب تو بارا استغفار کر لو لیکن اللہ کتنے پیارے ہیں کتنے پیارے ہیں جتنے گناہ ہو گئے یہ نہ سوچو میرے پاس کچھ ساتھی ایسے بھی آتے ہیں بار بار کہتے ہیں مجھ سب بہت گناہ کی ہے بہت بڑے گناہ کی ہیں مان لیا کہ آپ نے بہت بڑے گناہ کی ہیں لیکن اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت کتنی ہے اللہ کی رحمت کا اندازہ ہے میں اس رحمت کو اندازے سے بھی بیان نہیں کر سکتا لیکن میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں اس مثال سے سمجھ لو کہ ایک بہت بڑا سمندر ہو بہت بڑا سمندر یہ سمندر اللہ کی رحمت ہے اور ایک آدمی ہو جس کی عمر سو سال ہو سو سال اس نے گناہ کیے ہو ہر جگہ اس کے گناہ گناہ ہو جب اس نے توبہ کی نا تو اس کے گناہ جو ہے نا وہ اتنی مٹی کے برابر ہیں ایک چپٹی مٹی سو سال کے گناہ میں سو سال شاید ہی کسی کو سو سال کی عمر نصیب ہو سو سال کے گناہ ایک چپٹی مٹی کے برابر اتنی مٹی اٹھا کر سمندر میں ڈال دو مجھے بتاؤ سمندر کو کچھ ہوگا کچھ فرق آئے گا سمندر میں ایک ذرے برابر بھی سمندر کو کچھ نہیں ہوگا یہ انسان کے گناہ اتنے ہیں ایک مٹی کے برابر چھٹکی مٹی کے برابر سو سال کے گناہ یہ اٹھا کر سمندر میں ڈال دو اللہ کی رحمت سمندر سے بھی کہیں زیادہ ہے صرف مثال کے طور پر سمجھایا کہ اللہ کی رحمت کو کم نہ سمجھو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے جتنے بھی گناہ ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں آج توبہ کر لو کہ اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کرے گے اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو باطنی گناہوں سے بھی بچاؤ ظاہری گناہ سے بھی بچاؤ باطنی گناہ سے بچاؤ اپنے دل کو بھی ساف کرو جو گندگیوں سے بھرا ہوا ہے نوزتوں اور غلازتوں سے بھرا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوش کا لوتڑا ہے اگر یہ صحیح ہے نا تو پھر سارا جسم صحیح ہے اس کا سارا جسم صحیح ہے اگر یہ ایک لوتڑا خراب ہے تو گویا کہ پورا جسم اس کا خراب ہے اور وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے دل کی طرف اشارہ کر کے انگلی کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا وہ دل ہے یہ اگر دل بن گیا تو انشاءاللہ پورا جسم صحیح ہوگا یہ دل نہ بنا تو پورا جسم بیکار ہے ابو لحاب کا نام سنائے بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرائے اور اس کو تو بدعا اللہ نے خود قرآن میں دیا ہے اس کو بدعا تو اللہ نے خود دیا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ شل ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا اس کی بیوی بھی تکلیف پہنچا دی اللہ نے قرآن میں اس کیلئے بدعا فرمائی جب جب قرآن کا ختمہ کرو گے نا ابو لہب کو بدعا ہی جائے گی لیکن روایت میں آتا ہے ابو لہب تھا بڑا خوبصورت خوبصورت تھا لیکن کیا تھا اس کا دل نہیں بنا اس کا دل نہیں بنا دل اللہ کے سامنے نہیں جھکا اسیئے دل اللہ کو نہیں دیا اس نے لہٰذا پورا جسم اس کا برباد ہو گیا اب ابو لہب کیا جنت میں جائے گا کوئی کہے گا جنت ہی ہے سیدھا جہنم ہے ایک دل نہیں بنا جہنم ہے اس کے برابر میں صدی کے اکبر ہے جنہوں نے دل اللہ کو دے دیا جنہوں نے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اللہ کی فرمبرداری میں آگئے حضور کے سچ عاشق بن گئے دل کا سودا ہو گیا اللہ نے صدی کے اکبر کو یہ مقامتہ فرمایا کہ صدی کے اکبر خلیفہ اول بلا فصل قرار دیئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج روز اکدس میں آرام فرما رہے ہیں کتنا ہنچا مقامل گیا اپنے دل پر محنت کرو دل اللہ کو دے دو یہ معبود باطن ہے نا اس کو نکالو دل سے دنیا اور دنیا مافیہ اس کو نکالو دل سے دل کو صاف کرو یہ دل بنائے اللہ نے اپنے لئے ہر انسان کے اندر ایک دل ہوتا ہے یہ دل اللہ کا گھر ہے اور اللہ تب آتے ہیں جب دل صاف ہوتا ہے جب دنیا اور دنیا مافیہ کی محبتوں سے دل ملہ اور بدبودار ہو جائے اس دل کے اندر اللہ نہیں آتے اس دل میں اللہ نہیں آتے جب دل کی صفائی ہو جاتی ہے اور دل کی صفائی کریں گے اللہ والے یاد رکھ لینا ہاں اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں اپنے دل کا صاف خود ہی کرلوں گا سوچ لو کہ اس کو پس شیطان نے پٹی پڑا دی ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ سلسلہ آج تک نہ چلتا صحابہ نے اپنے دل کی صفائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی تابعی نے اپنے دل کی صفائی صحابہ سے کروائی تابعی نے اپنے دل کی صفائی تابعی سے کروائی امام مشتہدین مفصین محدثین اللہ والے اسی طرح آج تک سلسلہ چل رہا ہے ہمارے دین کے جتنے بھی شعبے ہیں جتنے بھی ہیں ان میں جتنے بھی علماء کام کر رہے ہیں سب اپنے دلوں کی صفائی اللہ والوں سے کروارے ہیں ہمارے دعوت و تبلیغ کا کام جو کہ بہت انچا کام ہے اس کے بانی کون ہے حضرت مولا علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ جس ترتیب پر آج دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ ترتیب ہمارے بزرگ حضرت مولا علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ ان کی ترتیب پر ہو رہا ہے ان کی بتائی ہوئی ترتیب پر ہو رہا ہے آپ ان کی سمانے حیات پڑھ لیں اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ جماعت بنائی جبکہ اس جماعت کے اندر وہی نکلے گا جس کو دین کا شوق ہوگا وہی اللہ کے راستے میں نکلے گا اور انہی لوگوں کے ساتھ میرا نکلنا بھی ہے لیکن جب میں وقت لگا کر واپس آتا ہوں تو میں سیدھا تھانے بہون کی خانکہ میں جا کر حضرت مولا علیہ وسلم علیہ وسلم تھانوی نور اللہ عمر قدو سے اپنی اصلاح کراتا ہوں اور دل کی صفائی کروا کے آتا ہوں پڑھ لو سمانے حیات میں اگر یہ دکھا نہ ہو تو بتا دینا جتنے بھی اکابر ہیں جتنے بھی اکابر وہ سب اپنے دلوں کی صفائی کروا رہے ہیں اکابر ہو کر بھی دلوں کی صفائی کروا رہے ہیں اور میرے جیسا گناہگر ہو کر کہے کہ میرا دل خود ہی صاف ہو جائے گا یہ پھر شیطان کی بڑھیں پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں دل ایسے ہی صاف ہو گیا پھر علاج بھی اپنا خود ہی کیا کروں جب بیمار ہوتے ہوں پھر ڈاکٹر کے بعد ٹھیکے لگوانے کیوں پہنچ جاتے ہیں دوائی کھانے سے پہلے سو دفعہ کسی بڑے سرجن سے مشورہ کریں گے وہ ذرا کر بھی لیا کرو ہم بھی اس تھوڑے تھوڑے ڈاکٹروں کے چکر میں ہم بھی تھوڑے پھس گئے آج کل ڈاکٹر خالی ڈگری والے پتہ کچھ نہیں مرض ایک ہے دوائی دوسری چڑھا دی وہ چڑھا چڑھا کے مرض تھوڑا سا تھا اتنا بڑا لمبا چڑھا مرض کر دیا جو آرہے تجربے کر رہے ہیں نہیں یہ والی انٹی بیٹنگ نہیں یہ والی ٹھوکنی ہے نہیں یہ والی نہیں یہ ٹھوکنی ہے اور یہ والی دوائی نہیں اس کی یہ والی دوائی بن کر یہ والی دوائی لگا دی اور اس کو جو ہے نا ابھی یہ والا ٹکہ بھی لگے گا یہ والی ڈرپ بھی لگے گی اپنے اپنے تجربے کر کے مرض تھا اتنا اس کو بڑا کہ اتنا بڑا مرض بنا دیا تو جب ظاہری بیماری ہونا کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر لیا کرو اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیا کرو اناڑیوں سے نہیں دو پیسے بچانے کے لئے سرکاری اسپردال کا رخ نہ کیا کرو ذرا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ جس کو تھوڑا بود اللہ کا خوف بھی ہو جو تھوڑا بودین کو بھی سمجھتا ہو کہ اگر اس کو اون دی وہ غلط کسی سرنچ لگا دی غلط دوائی دے دی قیامت کی دن اللہ مجھے پکڑے گا جس کے دل میں یہ تھوڑا خوف ہو اس کے بعد جا کر علاج کرو ظاہری بیماری کے لئے سرجن چاہیے اچھا ماہِ ڈاکٹر چاہیے اور باطنی بیماری کے لئے خود ہی ہوگا علاج دل کے اندر بغضی بھی پڑا ہوا ہے کینا بھی ہے عداوت بھی ہے چغل خور بھی ہے جھوٹ بھی ہے اور غلط غلط کام بھی کرتا ہے اور دل میں گندے گندے خیالات بھی پکاتا ہے پھر سوچتا ہے میرا دل خود ہی صاف ہو جائے واہ بھائی واہ بڑا شارٹ کٹ راستہ نکالا ہے اللہ والے تو اپنے دل کے صفائی کروانے جا رہے خانقاہوں میں اور یہ یہاں بیٹھ کر گیرا میرا دل خود ہی صاف ہو جائے ایسے نہیں ہوگا اللہ والوں کی صحبت اگر اتنی ضروری نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں نہ فرماتا اللہ اس چیز کا حکم نہیں دیتا اللہ کہتا مسجدوں میں بیٹھو اور اپنے دل کی صفائی ہو جائے گی تمہاری مسجدوں میں بیٹھ جاؤ مدارس میں قال اللہ اور قال رسول کا علم حاصل کرو تمہارے دل کی صفائی ہو جائے گا کتابیں پڑھنے سے بھی دل کی صفائی نہیں ہوتی یاد رکھ لینا اگر کوئی عالم بن کر بھی یہ کہہ دینا کہ میں اب عالم بن گیا ہوں میں مفتی بن گیا ہوں میرا دل کتابیں پڑھنے سے بس صاف ہو گیا یہ شیطان نے اس کو بھی پٹیاں پڑھا دی اگرچہ ایسے علماء بہت کم ہیں جو اپنے دل کی صفائی نہ کرواتے ہیں بہت کم نہ ہونے کے برابر سارے علماء کا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اپنے دلوں کی صفائیاں کروارے ہیں اور اللہ کی محبت کا مزہ چک رہے ہیں آخری بات سن لو بس اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس کو آزمہ کر دیکھ لنا اگرچہ آپ کے نصف فقیر بلکل آجز آدمی ہوں گناہ گار ہوں لیکن ایک چھوٹی سی بات مان لو میری اگر اس پر فائدہ نہ ہوا نا تو پکڑ لینا مجھے جو بولو کہ کرنے کے لئے تیار ہوں ایک ذکر آپ اپنی مرضی سے کرو ایک ذکر آپ اپنی مرضی سے کرو کرو اس پہ بھی سواب ملتا ہے میں نہیں کہتا ہوں سواب نہیں ملے گا اللہ اللہ کرنے سے بہت سواب ہے ایک ذکر آپ اپنی مرضی سے کرو اور ایک ذکر اللہ والوں سے اجازت لے کرو جب اجازت مل جائے گی اب وہ ذکر کر کے دیکھ لینا آپ نے اپنی طرف سے بھی ذکر کیا ہے نا کرتے رہو پھر جب اجازتیں ملیں اور اس کے بعد ذکر کرو زمین آسمان کا فرق نظر نہ ہے تو آ کے پکڑ لینا ذکر کی جو مٹھاس ہے ذکر کی جو حلاوت ہے اس کی جو انوارات ہے اس کی جو برکات ہے اور اس کے ذکر کرنے سے جو چہرہ نورانی ہوتا ہے اگر یہ حاصل نہ ہو تو آ کے پکڑ لینا اللہ والوں کی صحبت سے اتنا فائدہ ہوتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت سے اگر کسی کو گناہ نہ چھوٹتے ہو گناہ نہ چھوٹتے ہو کسی اللہ والے کی صحبت میں خالی بیٹھ جاؤ بس اصلاح کراتے ہوئے شرم آتی ہے بیت ہوتے ہوئے شرم آتی ہے خالی بیٹھ جاؤ خالی صحبت میں بیٹھ ہو باتیں سن لو بس اتنا کرلو باتیں سن لو گناہ نہ چھوٹے تو بتا دینا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخرو دعوانا الحمدللہ رب العالمین